اسلام علیکم میری پچھلی ویڈیو پر ایک کومنٹ آیا ہوا تھا وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے جی آپ نے سی وی بنانے کا طریقہ تو بتا دیئے سی وی بنا کے نہیں رکھائی تو بالکل میں نے سی وی لائیو بنا کر دکھانے کا کار تھا لیکن یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری حالت کچھ ایسی ہے کہ میں نے اس سالت کے ساتھ سی وی بنانے شروع کر دی تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا آپ لوگ بہت ہو جائیں گے لیکن چلے آپ نے بات کی ہے تو آپ جو حکم سر آنکھوں پر سی وی کا جو فورمیٹ ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں آپ میری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹاپ پر جیسے میں نے کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کا نیم آ جائے گا آپ کی date of worth آ جائے گی آپ کا phone number آ جائے گا email address آ جائے گا اور آپ کا short address آ جائے گا یہاں پر آپ کی picture آ جائے گی اس کے بعد objective میں میں نے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں guide کیا تھا کہ آپ اپنے objective کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے energetic ہیں آپ کی کیا qualification ہے کون کون سا کام آپ کر چکے ہیں اور کون کون سا کام جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور کتنے آپ جو ہے وہ کسی environment میں mix ہو کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مزاج کو سمجھ کے آپ جو ہے یہ net سے بھی مل سکتا ہے آپ لوگ کوشش کیجئے اگر تھوڑا کتی english لکھ سکتے ہیں تو اپنے حساب سے لکھا اگر آپ کو دو تین چار سال کا تجربہ ہے تو پھر آپ نے net والا مواجیوز نہیں کرنا خود سے تھوڑا سا خود سے لکھ لینا ہے کچھ دو چار لائنیں آپ net سے لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بات کی تھی کہ cv جب بھی بنتی ہے descending order میں بنتی ہے سب سے آخری کام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے تو پروفیشنل ایکسپیننس وہ job وہ نوکری وہ کام جس کو کرنے کے آپ پیسے لے رہے ہیں اس کو آپ پروفیشنل ایکسپیننس میں لکھیں گے میں نے ایک ڈمی سا ایکسپیننس لکھا ہے کہ i have served in long college کراچی اندی capacity of admin account assistant ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے پھر with effect from کا مطلب و ای ای ایف کا مطلب ہوتا ہے with effect from کے کب سے لے کے تو نومبر اکیس دوہزر سترہ سے نومبر اٹھارہ دوہزر بائس اس طریقے سے آپ نے یہ تو میں نے ایک لکھا ہے آپ کے جتنے بھی ایکسپیننس سے آپ اس میں ایڈیشن کرتے جائیں گے اگر آپ نے دو تین چار جاب کی ہی ہیں تو پھر آپ دوسرا لکھیں گے کہ i have served کی جگہ i have performed لکھ دیں گے ان جو law college ہے تو جو بھی آپ کی institution کا نام ہوگا آپ کا designation ہوگا اسی chain کے ساتھ جو ہے نا آپ نکھتے جائیں گے ہاں اگر آپ کسی جگہ serve کر رہے ہیں تو پھر آپ i have served کی جگہ لکھیں گے i am serving ویڈ چیک کر رہے ہیں میری کتنی store ایک آج سکھا رہا ہوں تو i am serving اور باقی جو آگے کا content ہے وہ آ جائے گا یہاں to کے بعد date یہ date نہیں بلکہ to date لکھا جائے گا to date یہ والا اس طریقے سے آپ نے اپنا professional experience جو ہے وہ mention کرنا ہے اس کو میں race کر رہتا ہوں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کومنٹ میں مجھے بتائیے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مسئلہ دور کرنے کی اس کے بعد بات آتے ہیں professional skills کی میں نے بات کی تھی کہ some time ہم اپنی job کے ساتھ کچھ additional duties پر حوام کرتے ہیں وہ آپ کی professional skills میں آ جاتی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بچھلی cv والی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ some time کسی teacher کو examination in charge کی extra duty دے دی جاتی ہے activity in charge کی دی جو ہے وہ assign کی جاتی ہے تو یہ آپ professional skills میں آ جائے گا پھر ہم لوگ جب کوئی job کرتے ہیں job کرنے سے پہلے ہم کو internship کرتے ہیں جو training کرتے ہیں تو یہاں پر training یا internship میں آپ جو ہے وہ اپنا لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے internship کہاں سے کی کچھ بھی جو آپ کے possibility ہے کچھ training آپ نے کی ہے جو آپ سے پہلے تو اس training کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد skills کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ جب اپنی qualification complete کرتے ہیں یہ skills والا option جو ہے یہ non teaching clerical والوں کے لئے تھا وہ کچھ computer courses کرتے ہیں ان courses کا ذکر آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے computer courses کیا ہو رہے ہیں cit کیا ہے ڈی آئی ٹی کیا ہے تو کوئی بھی spoken English کیا ہوا ہے teaching کے جو courses ہوتے ہیں workshops ہوتے ہیں وہ کی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پہ courses کے نام سے view tab بنا سکتے ہیں نیچے دیکھیں computer skills ہیں نیچے courses ہیں تو آپ نے جو جو courses کیے ہوئے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں expertise کی بات کی جائے تو یہ آپ نے ویسے نہیں لکھنا لیکن جب آپ کسی organization میں apply کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں پتا کہ اس ادارے میں کون کون سی اسلامی خالی ہے تو آپ نے اپنی معذر کے ساتھ سب یہ ٹھیک نہیں ہے اپنے جو area of working ہے اس کو mention کر دینا ہے کہ آپ کے ادارے میں اس department میں کام کرنے کیلئے suitable ہوں پھر soft skills یہ بھی میں نے آپ کو detail میں بتایا تھا کہ آپ soft میں جتنے بھی آپ کے پاس skills ہیں آپ اچھے youtuber ہیں graphics designer ہیں اچھی presentation بنا لیتے ہیں جو بھی آپ کے پاس soft skills ہیں اچھی urdu لکھ لیتے ہیں تو یہ سارے باتیں آپ soft skills میں لکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے series پھر academic qualification کی بات کریں تو میں نے بتایا تھا کہ جو لوگ fresher ہیں وہ یہاں پر اپنی division لکھیں گے کیونکہ ان کے پاس content ہی نہیں ہوتا اپنی cv پہ لکھنے کے لئے لیکن وہ لوگ جو professional ہیں ان کو بلکل بھی division لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس table میں بھی اس طرح کا data ڈالکے لکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ssc فلانے board سے فلانے year میں کی ہے بات اس سے زیادہ آپ کو اپنے marks کے بارے میں division کے بارے میں grade کے بارے میں کوئی information دینے کی ضرورت نہیں professionals لوگوں سے بہت کم ایسا پوچھا جاتا ہے ان کا experience ہی ان کی پہچان ہوتی ہے hobbies اگر آپ لکھنا چاہئے تو لکھ سکتے ہیں کوئی ضروری option نہیں ہے آپ پر depend کر رہا ہے اگر آپ کی cv خالی خالی سی ہے یہ میری cv بہت بڑی تھی میں نے اس میں کافی سارے data ڈیلیٹ کر کے آپ کو دکھانے کیلئے short کیا ورنہ بہت لمبی ہو جاتی ہے hobbies آپ لکھ بھی سکتے ہیں hobbies سے آپ کے مزاج کا پتہ چلتا ہے آپ کی اس مزاج کے آپ کا mental level کیسا ہے اور reference کے بارے میں میں بتا چکا ہوں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ reference نہیں دینا جہاں پہ مانگا جائے گا وہاں پہ پھر آپ نے reference ہے وہ دینا ہے تو امید کرتا ہوں cv بنانے کے بارے میں اگر کوئی مشکلات تھی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر آپ cv بنانے کا طریقہ سمجھ گئے تو حوصلہ افضائی لازمی کریں